بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد وعجل فرجہن الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسول کریم وعالی طیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد وعجل فرجہن انشاءاللہ تعالیٰ پروردگار کی خاص توفیق اور انعایات کے صدقے میں ہم ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں یوٹیوب کے اوپر اور وہ اس طرح سے کہ ہم ممنین کی خدمت میں وہ روایات پیش کریں گے جو روایات نبی کریم صلی اللہ علیہ وعالی وسلم نے سرکار امیر الممین مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلع کے ارشاد فرمائیں اور جس میں سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وعالی وسلم کی وہ زبان جو آبِ وحی سے دلی ہوئی تھی اس زبان سے جو فضائل مولا متقیان حضرت علی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیے گئے ہیں تمام سامعین تک تمام امین تک انشاءاللہ ہم پہنچائیں گے اس امید کے ساتھ کہ فضائلِ آلِ محمد کے مطلع جو روایت نقل کی گئی ہے شیخِ صدوق رضوان اللہ تعالیٰ نے کے روایت نقل فرمائی ہے کہ جو شخص جس روایت کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص اگر گناہگار ہے اگر اس کے گناہ آنکھوں سے کیے ہوئے ہیں اس نے زبان سے کیے ہوئے ہیں ہاتھوں سے کیے ہوئے ہیں تو مفہومِ روایت یہ ہے کہ اگر آنکھوں سے گناہ کر چکا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی آنکھوں سے فضائلِ علیہ ابن عبی طالب علیہ محمد فرما دے گا اگر زبان سے کوئی گناہ کر چکا ہے تو وہ میرے مولا متقیان حضرت علی علیہ السلام کے فضائل زبان سے پڑے پروردگار اس کے زبان کے تمام گناہ ماف کر دے گا اگر وہ ہاتھوں سے گناہ کر چکا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ فضائلِ امام علی علیہ السلام لکھے پروردگار اس کے ہاتھوں کے گناہ ماف کر دے گا اور اگر وہ کانوں کے ذریعے کوئی گناہ کر چکا ہے تو پروردگار کی بارگاہ میں توبہ کرے اور اپنے کانوں کو پاکیزہ کرے فضائل عریب نے ابی طالب علیہ وسلم سن کر تاکہ پروردگار اس کے گناہ ماف کر دے تو اسی سلسلے کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے اور آپ کی خدمت میں نقل کریں گے وہ احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منصوب جو ہے کہ جن میں آپ علیہ وسلم نے مولے متقیان شہر خدا حضرت علی ابن عبی طالب علیہ وسلم کے فضائل بیان کی ہیں ایک روایت آپ کی خدمت میں نقل کرتے ہیں اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لَوِجْدَمَا النَّاسُ عَلَى حُبِّ علیہ ابن عبی طالب لَمَا خَلَقَ اللَّهُ النَّاسُ اس روایت کو نقل کیا یہ ناب المودہ میں اور بحرم عنوار میں یہ روایت موجود ہے احقاق الحق کے اندر یہ روایت موجود ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر پوری دنیا کے لوگ پوری کائنات کے لوگ میرے بھائی علی ابن عبی طالب کی محبت کو قبول کر لیتے علی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہ جمع ہو جاتے تو پروردگار جہنم کو خلق ہی نہ کرتا تو میں یوں کیوں نہ کہوں کہ اگر انسان جنتی بننا چاہتا ہے تو اسے محبت آل محمد بالخصوص مولا علی کی محبت کو اپنانا ہوگا اور جو شخص جہنمی ہوگا تو یاد رکھئے جہنمی فقط وہ ہوگا جو عدو علی ہوگا اور جنتی وہ ہوگا جو محب علی ابن عبی طالب ہوگا پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ پروردگار ہمیں مولا متقیان کا محب بننے کی توفیق انائد فرمائے